سی پی آئی کے سینئر لیڈر عزیز پاشا نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹرافک پولیس کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اور مزید کیا کہا کو کیسے سنجھانا وہ نہیں ہے خالی چالانا چھپکے ٹھرے ہوئے رہتے جانے ساتھی ہاتھ ڈالنا ان کو چالان کرنا اری یہ سمجھ میں نہیں آتا تم کئی کے لیے تم کو جو نے مخرر کی ہے کہ اہد آباد میں جیم نہیں ہونا ٹرافک جو نے آسانی سے چلنا بھل گئے خالی چالانا کرنا اور میں سنتا ہوں کہ میرے خیال سے ون تھرڈ پولیس والوں کی تنخید اسی سے یہ ہو رہا گزر بسر ہو رہا کئی کے لیے حکومت ہے یہ یہ حکومت جو ہے نا ہوم ڈپارٹمنٹ کا ان کا برجٹ جو ہے میرے خیال سے یہ ٹرافک کے چالانوں کی وجہ سے ون تھرڈ برجٹ ان کا پورا ہو رہا یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کوئی حکومت اس قسم سے نہیں کرنا چاہیے عوام کو جو ہے سولت جہاں پر ہمیشہ ٹرافک کنجشن رہتا ہے اس کو کیسا دور کرنا صبح کو جو نا ٹرافک کو فلو کو دیکھنا وہ ضروری ہے خیر آٹومیٹک لگا کے جو نا اب اپنے آپ کو جو نا اس سے دور ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی جو نا ٹرافک کی کانسٹیبلز رہنا انسپیکٹرز رہنا اور جہاں جہاں پر ہمیشہ جو نا ٹرافک کے جو پوائنٹ سے جہاں پر آئے دن جو نا وہاں پر کنجشن ہوتا رہتا تو اس کے معاملے میں ان کا ایک پروگرام رہنا چاہیے وہ پروگرام کے تحت جو ہیں ان تمام پورے جتے بھی کانسٹیبلز ہیں کانسٹیبلز سے لے کے اے سی پی ڈی سی پی تک جو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے آئے دن جو نا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں تین تین کار امریکہ کا حساب ہو گئے ہیں پر بھی تو ہماری سڑکیں ناکافی ہیں وہ سڑکوں کے اوپر جو نا ہترے کار اور ویہیکلز گزر رہے ہیں تو ظاہر ہیں بہت کنجشن ہو رہاں کوئی آدمی اپوائنمنٹ پر جو نا نہیں جا سک رہاں ہر ایک کوئی ایک ہی شکایت ہیں کہوں لیٹ ہو ہے وہ تو ٹرافک کیوں وہ تو ٹرافک والے ٹرافک کی نگہداشت نہیں کر رہے وہ خالی چالانوں میں مصروف ہیں اور پبلک اس سے سب تو پریشن ہو رہی ہے ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے ٹرافک والوں کو کس لیے آپ مخرر کریں ٹرافک کی فلو کے لیے کنجشن دھور کرنے کے لیے وہ ہے نا کرنا چاہیے نہ کہ چالانا کرتے ہوئے حکومت کا جو نا مال گزاری کو جو نا بڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ بات غلط ہے اور ایک لحاظ سے عوام کو ظلم ستم ہو رہا ہے ٹرافک پولیس کا اور یہ چلنے والا نہیں ہے میں حکومت سے یہی کہوں گا اگر آپ عوام دوست ہیں تو آپ جو نا اس قسم کے لوگوں کو پر چالان دل کے پریشن مت کیجئے